سلام علیکو ویورز میں علیہ عشمی کیسے ہیں آپ آج ہم بات کریں گے لیکوڈ امائنوز کے بارے میں کیٹو ڈائیٹ میں رہتے ہوئے آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم نے سویا سوس کا استعمال کرنا ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں تو جو لیکوڈ امائنو ہے وہ سویا سوس کا بہت اچھا آلٹرنیٹ ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گلوٹن فری ہے یہ ٹھیک ہے اور نون جی ایمو ہے آپ اسے ایزی لی جو ہے اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ سویا سوس لیں گے تو سویا سوس میں شگر ایڈ ہوتی ہے یہاں تک کہ ایون سویا سوس میں ہائی پروٹین کون سیرپ بھی ایڈ ہوتا ہے جس میں وہ بھی شگر کا ایدوسہ نام ہے اور اس میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے جی ایمو ہوتا ہے وہ جبکہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بیسکلی امائنو اس میں ہوتے ہیں امائنو ایسیڈ اور امائنو جو ہوتے ہیں وہ بیلڈنگ بلوک کا کام کرتے ہیں یعنی آپ کی جو بیسک آپ کی باڈی کا سٹرکچر ہے نا مسل سٹرکچر وہ اس کو بناتے ہیں یعنی آپ اسے ایزی فارم میں کہلیں کہ یہ پروٹین ہے ٹھیک ہے پروٹین میں بھی جو سوپیریئر فارم کی پروٹین ہے نا یہ وہ ہے اور یہ سویا سوس کا نا جو ہے قدرتی جو ہے آلٹرنیٹ ہے اور دیکھیں آپ اس میں یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اس میں سکسٹین کے قریب جو ہے وہ امائنو ایسیڈ ہے یہ اگر آپ تو شاید ایزیل ہی سمجھ نہ سکتے ہو اگر آپ میں کوئی جم کرنے والا بوڈی بلڈر ہے تو وہ اس چیز کو بہت اچھے سے اور اس کی اہمیت کو سمجھ لے گا کہ آر جی نائن کیا ہوتا ہے گروٹمیک ایسیڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ خاص خاص نام میں بھی آپ نے سن رکھے ہوں پرو لائن کیا ہوتی ہے وی لائن کیا ہوتا ہے یہ سارے وہ چیزیں جن کے لیے ہی مطلب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بوڈی میں یہ جو ہے نا آئے اور اس کا ہمارا سٹرکچر بیلڈ ہو اس کو آپ بالکل سویا سوس کی طرح استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ اس سے بہتر ہے سیلڈ میں استعمال کریں ڈرسنگ کریں سوپ میں استعمال کریں ویجی ٹیبل میں استعمال کریں ٹھیک ہے آپ کہیں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سویا سوس کا بہت اچھا آلٹرنیٹ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور تبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ